اسلام علیکم ایسے میٹا آپ لوگ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا اس سے پہلے والا ٹوپک آپ نے آہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سن دی ہوگی آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹین کر لیا ہوگا ٹھیک ہے کلیر ہے سب کچھ آہ آج ہمارا ٹوپک ہے جی سیم چیپٹر وہی ہے اور اس میں ٹوپک آج ہمارا ہے حج اور قربانی اس چیپٹر ٹو کا لاسٹ ٹوپک ہے اور حج اور قربانی حج ہم اسے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ٹوئیٹی ٹو آپ کے سامنے رہے گا اور یہاں سے ہم ویڈنگ سٹارٹ کریں گے کچھ چیزیں ہائی لیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور کچھ اہم نکات کی پوائنٹ ہوں گے ہمارے اور کچھ ہم اس میں ڈیشنہ جو بھی شارٹ کوشن بنیں گے تو وہ بھی ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی حج اور قربانی حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اہم رکن لفظ ہائی لٹ کرنا ہے اچھا سامٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپشن ہمیں بک والا ہی دیکھنا ہوتا ہے اب ہم اس میں نمبرنگ نہیں کریں گے حج اسلام کا چوتھا رکن ہے پانچہ رکن ہے پہلا رکن ہے تیسا رکن ہے اپشن میں اہم والا لفظ ہوگا تو ہم اسی ہی کو چوز کریں گے ٹھیک ہے اہم رکن اہم رکن ہائی لٹ کرنا ہے جو ہر صاحب استطاعت صاحب استطاعت لفظ ہائی لٹ کریں صاحب استطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ حاج ہر ایک آدمی پہ نہیں ہے جو طاقت رکھتا ہو انتے پیسے رکھتا ہو تو اس پہ ہوگا اور مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے تو یہاں دو تین لفظ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے جی صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار زندگی میں ایک بار اور صاحب استطاعت پر آگئے رشاد باری طالعہ وَلِلَّهِ عَلَنَا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَ عَلَيْهِ سَوِلَا سُورَتْ کا نام کا مذکم یاد رکھنا ہوتا ہے سورہ علی عمران نائنٹی سیون آیت کا نمبر ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو حج اس اعتبار سے جامع عبادت ہے جامع عبادت لفظ ہے جامع کا مطلب ہم کریں گے حج ایک جامع عبادت ہے انتہائی اہم یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے جامع عبادت جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل جس کی ریکوائیٹمنٹ پوری ہوں ایسے تو کسی اور لفظ میں استعمال ہوتا ہے تو جامع کا مطلب جیسے نماز ایک بدنی عبادت ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے جہاد کوشش کا نام ہے تو حجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یعنی یہ الگ الگ چیزیں ہیں جہاد حاج میں ساری چیزیں آتی ہیں حاج میں مال بھی استعمال ہوتا ہے بدن بھی استعمال ہوتا ہے حجرت کا بھی آتا ہے جہاد کوشش کا بھی آتا ہے تو بہت سے چیزیں ہیں تو جامع عبادت یعنی بہت سے چیزیں ہیں کہ یہ بیق وقت روحانی بدنی اور مالی عبادت ہے یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں یعنی ساری عبادت میں ایسا نہیں ہوتا آگے جی حج کے مناسق میں احرام باننا حج کے مناسق لفظ یہاں دیکھیں گے حج کے مناسق حج کے مناسق مناسق کے حج حج کے مناسق کون کون سے ہیں جی احرام باننا دو چادریں جی سے کہتے ہیں منا جانا وقوفِ عرفات مزدلفہ میں قیام جمرات کو کنکریاں مارنا اور اس سے آگے قربانی کرنا حلق کرنا حلق کا مطلب تینڈ کروانا اور تواف کرنا سائی کرنا شامل تواف کا مطلب ساتھ چکر سائی کا مطلب صفہ مروہ کی سائی کا لاظز اس میں آتا ہے تو حج کے مناسق قربانی کرنا حلق کرنا حلق کا مطلب تینڈ کروانا اور حدیث پاک میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ دعا فرمائے اللہم مقفل محلقین یا اللہ تینڈ کروانے والے کی بخشش کر تین مرتبہ فرمایا اور ایک مرتبہ اس آدمی کے لیے جو بال چھوٹے کرواتا ہے تو وہاں جاکے بھی ہمیں بہت سے چیزیں یاد آ رہی ہوتے ہیں فیشن اور اپنی چیزیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تو اللہ اللہ جو بال چھوٹے کرواتا ہے اس کی بھی مقفل فرما تو آگے صحیح ہے جی تواف ہے صفہ مروع کی صحیح کرنا خوشش کی حضرت حاجرہ نکیتی آگے حج عمرہ کی فضیلت نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج اور چار عمرے دعا فرمایا ایک حج چار عمرے لفظ اہل کرنے کتنے حج ایک ہی عمرے کتنے چار اور عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے سنت اور مستحب لفظ اہل کرنے مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل جو کرنا فائدہ دیتا ہے نہ کرنے کا نقصان یا گناہ نہیں ہوتا نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے درمیان گناہ ہو کیا تو فارہ ہے اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے جنت کے سوا لفظ اہل کریں گے نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیتے ہوئے شاہد میں تین لوگوں کا لفظ اہل کریں کتنے لوگوں کو تین کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضی دی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا فرمایا آگے ہج کرنے کا مختصر طریقہ ہج کیسے ادا ہوتا ہے ہج کرنے والا آٹھ ذلحجہ کو آٹھ ذلحجہ صبح کی نماز کے بعد احرام باندھے دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ میں حج کے ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے احسان کر دے اور قبول فرما دے ایک سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ قبول بھی فرما اور آسان بھی اور تلبیہ کے درج ذل الفاظ بلند آواز میں ادا کرے تو یہ ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا ایٹ کلاس میں بھی آخری ٹاپک ہم نے پڑھا ہوگا تلبیہ سے کیا مراد ہے تلبیہ سے کیا مراد ہے تو عربک تو ہم نہیں لکھتے تو پڑھیں گے ہم کیا کہے گا لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَقَ لَبَيْكَ اِنَ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُقْ لَا شَرِيْكَ لَقَ ترجمہ ہم لکھیں گے حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں نعمتے اور بادشاہ تیری ہی ہے اور تیرا ان میں کوئی شریک نہیں تو آنسر ہم جا کریں گے تلبیہ سے مراد وہ کلمات ہیں جو حج اور عمرہ کے موقع پر اردا کیے جاتے ہیں جن کا ترجمہ یوں ہے وہ ترجمہ پھر ہم لکھیں گے فجر کی نماز کے بعد یہ حج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے فجر کی نماز کے بعد مقہ مکرمہ سے مناہ کے لیے روانہ ہو جانا زہر کی نماز وہاں پڑھ کر وہاں پہنچ کر پڑھے اور نو زلحجہ کو نو زلحجہ کو لفظہ ہی لڑھ کرنے نماز فجر کے بعد مناہ سے عرفات کے لیے روانہ ہو مغرب تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مگئے غرب افتاب کے بعد میدان ارفاز سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پیدر جانا مستحب ہے مزدلفہ میں مغرب اور شاہ کی نماز کٹھی پڑھے مزدلفہ لفظہ ہی لڑھ کرنے کے مغرب اور شاہ کی نماز کٹھی پڑھتی ہیں مزدلفہ میں رات مزدلفہ میں گزارے رمی کے لیے کنکنیے چنے یعنی کٹھی کرے اور صبح کی نماز کے بعد نماز دا کرنے کے بارے مناہ کے طرف روانہ ہو جائے جب خوب روشنی پھیل جائے تو جمرا یعنی جمرا عقبہ کو رمی کرے اور رمی کے بعد قربانی کرے پھر سر کے مال منڈوالے یا کٹوالے ہیں سر منڈوالے کے بعد وہ آرام کی ببندیوں سے آزاد ہو گیا پھر قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن جا کر مکہ مکرمہ توافع زیارت کر لیں اور وقوف عرفات اور توافع زیارت کے بعد حج کے فرائز ادا ہو گئے وقوف عرفہ حج کا رکن عاظم ہے حج کا رکن عاظم ہم یہاں لکھیں گے حج کا رکن عاظم کیا مطلب ہے سب سے بڑا رکن جس کے بغیر حج ہوتا نہیں ہے حج کا رکن عاظم کون سا ہے جی وقوف عرفہ وقوف عرفہ حج کی صحیح اور رمی جمرات جیسے مناسی کے دائیگی واجب ہے آخر میں الودائی تواف کرے اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے وہاں آٹھ یا نو دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجد نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواتر چالیس نمازے پر چالیس نمازے لفظہریت کرنے متواتر تک مطلب ہے لغتار آگے جی قربانی قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے عدل اعزاق کے دنوں میں مخصوص جانور کو مخصوص لفظہریت کرنے یعنی ہر جانور نہیں ہے مخصوص جانور حلال جانور تو نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زبا کرنا ہے عید کے دن قربانی سے زیادہ فضلت والا کوئی عمل نہیں قربانی لفظہریت کرنا ہے بڑی عید کے دن اسی بنا پر یہ دن اس سال کا افضل ترین شمار ہوتا ہے قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے وعید لفظہریت وعید کا مطابق ہے سزا کا حکم آیا ہوا ہے کہ نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے جس شخص کو قربانی کے وسط اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ ہے جو بندے پیسے رکھتا ہو اتنا مال و دولت ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ عید گاہ لفظہریت کرنے حج عید کی اچھا یہاں ایک سوال اور بنائیں گے قربانی کے آقام قربانی کے احکام بیان کریں یہ جو اہم سوال ہوتے ہیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ یاد کرنا اور سمجھنا ہیزی ہو قربانی کے احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے اگر خود جانور زبا نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور زبا کر سکتا ہے مگر جہازر ضروری ہے تو یہ حکامات یہاں تک ہیں آگے جی نبی کریم خاتمہ نبی ہین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ہنہ کی طرح سے بھی قربانی فرمائی تھی اجتماعی قربانی میں اجتماعی قربانی یہاں پہ لکھیں گے اجتماعی قربانی اجتماعی قربانی کہ جانور ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے ایک گائے میں سات افراد سات افراد ہائی لیٹ کرنے اور اوٹ میں زیادہ زیادہ دس افراد شریک ہو سکتے ہیں دس ہائی لیٹ کرنے اوٹ اور دس میں البتہ کمز کم کی تعداد متعاین نہیں ہے دو یا تین لوگ بھی برابر گوش تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں اگلے پیج پہ قربانی کا فلسوہ یہ انڈرلین کریں گے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کہ حصول کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا جائے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ہم وہ میسیجز ہمیں ملتے ہیں کہ اس بار اپنی جانور کی قربانی کرنے کے ساتھ اپنی انائیں بھی قربان کریں اپنے آپ کو بھی مٹائیں ایگو جو آپ کی ارماری سب کی ہم کہتے ہیں تو اس کا بھی خاتمہ ہو اس بات کا اہد کرنا ہے کہ اگر ہمیں اس کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اسے دریگ نہ کریں آگے جی حج و قربانی ملت اسلامیہ کے اتحاد و یقانگت کے مظاہر ہیں جاجے کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس آمال یہاں تک زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں یعنی ان کا لباس احرام میں ہوتے ہیں سارے آمال کام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی زبان پر کلمہ وہی لبائک اللہمہ لبائک کا کسی بھی کلٹری سے آیا ہو کوئی بھی اس کا سٹیٹس ہو کپڑی بھی ایک جیسے ہوں گے اور اس کی زبان بھی وہی استعمال ہوگی ان سب کے مناسق بھی اقصہ ہوتے ہیں مل کر ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد تواف کرتے ہیں حج کے موقع پہ ذرائی جگر و فساد سے سختی سے منع کیا گیا ہے جس ایک دوسرے کیلئے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حاج جی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف صفحہ کرتا ہوں تو صرف حج کا عظیم الشان فریضہ ہی انجام نہیں دے رہا ہوتا بلکہ حرمین شریفین حرمین کا مطلب ہوتا ہے دو حرم مکہ پاک اور مدینہ شریف حرمین دونوں کو ملیں گے تو حرمین شریفین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کی زیادت کرتا ہے اس سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے مسجد نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شرف پاتا ہے اور روسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود اسلام بھی پیش کرتا ہے تو یہ سارا ایمان کا حصہ ہے جب حاج عمرہ کرنے کے لئے جاتے تو یہ ساری چیزیں ہم ادا کرتے ہیں آخر میں حجاج اکرام کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا صیرت طیبہ سے گہرہ تعلق ہے گویا حج کا یہ سفر صرف مناسے کے حج ادا کرنے کا ہی سفر نہیں بلکہ بہت اسلامی مقامات کی زیارت کا بھی سفر ہے جس انسان کے روحانیت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے تو یہ کچھ چیزیں آپ نے جو ہے وہ یاد کرنی ہے کہ حج کا رکن آزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ صاحب استقاط یعنی حج سب پہ نہیں ہے جو اتنا مال رکھتا ہوگا اس پہ ہوگا اور پھر حج کب ہے زندگی میں ساری زندگی اگر اللہ نے اسے پیسے دیئے کبھی تو ایک مرتبہ لازمی کریں اگر پھر بھی پیسے ہیں نہیں کرتا تو ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ لازمی جامع عبادت جامع کبھی میں نے بتایا حج کے مناسب بھی ہم نے پڑھیں حج کا رکن آزم میں نے بتایا اجتماعی قربانی قربانی کے ٹوپک میں آگے دو سوال تربیہ سے کیا موقع پر جب ہم پڑھتے ہیں آگے قربانی کے حکام بیان کریں تو قربانی کے حکام وہ تین ہم نے پڑھیں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا عید کی نماز کے بعد کرنا اور تیسر یہ ہے کہ جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا تو یہ ہم جب بانسر کریں گے تو اس میں بھی ساری چیزیں ہماری ریپیٹ ہوں گی ٹھیک ہے کلیر ہے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں اور آپ تا ٹوپک کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اسے آپ نے اچھے سینڈرسٹن کرنے اور یاد کرنے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی